تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ظلم ہے مودی ظالم ہے وہ ظلم کر رہا ہے میں کہتا ہوں ہندوستان کا مسلمان مودی سے بڑا ظالم ہے کیونکہ ہندوستان کا مسلمان صبح اٹھنے سے لے کر آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو سونے تک نجانے کتنی بار نبی کے سنتوں کا جنازہ نکال دیتا ہے ہمارے نبی اپنے صحابہوں کے ساتھ ایک بار گزر رہتے راستے سے راستے میں انہیں ایک پتھر دکھا نبی پتھر کو پکڑتے ہیں اور راستے کے کنارے میں فیک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے صحابہوں سے کہ اگر تمہیں راستے میں کوئی رکاوٹ دکھے تو تم اسے ہٹا دو تاکہ تمہارے بعد جو آئے اسے پریشانی نہ ہو تو صحابہوں نے اس بات پہ اتنا عمل کیا کہ کئی سالوں کے بعد ایک یہودی کا گروپ اس راستے سے گزر رہا تھا اسی راستے سے اور راستے میں ایک پتھر گرا ہوا دیکھتا ہے تو پتھر کو دیکھ کر بولتا ہے کہ شاید اس راستے سے مسلمان نہیں گزرا میرے بھائیو وہ تھا ان کا ایمان اور ہم آج کہیں بھی بم فٹتا ہے تو بولتے ہیں شاید مسلمانی ہوگا کہیں بھی گولیاں چلتی ہیں تو کہتا ہے مسلمانی ہوگا یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان ہوگا اپنے اندر جھاک کر دیکھیں کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں آیا ہم پہ کہیں اللہ تو ناراض نہیں ہم سے میں بھٹکل کی لوگوں سے نہیں بول رہا بھٹکل کی لوگوں کے ذریعے میں ہندوستان تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں ایک بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے ایک بوری عورت کو دیکھتے ہیں وہ اپنے سامان کو لے کر کھڑی تھی تو مزدور کا انتظار کر رہی تھی وہ تو نبی کریم جاتے ہیں کہتے ہیں اے میری ماں میں تمہارا مزدور بن جاؤں کیا وہ پورے کائنات کے سردار مزدور بننے کو تیار ہو گیا اور آج ہم اگر کوئی جوتا پلٹ رہا ہوتا ہے تو اسے سیدھا نہیں کر سکتے یہ ہمارے مسلمانوں کی آج جی وہ اکر ہے پتہ نہیں کس بات کی اکر میں جی رہے ہیں جس کی امت اس بات کی اکر میں جی رہی اس کا رسول دوسروں کی مزدوری کرنے کو تیار ہو گیا تھا کہتے ہیں اے ماجی میں تمہاری میں مزدور بن جاؤں تمہارا ماجی کہتی ٹھیک ہے وہ بوئی عورت کہتی ٹھیک ہے تو مجھے مکہ کے باہر چھوڑ دو نبی کریم اس بوئی عورت کو مکہ کے باہر چھوڑنے جاتے ہیں راستے میں بوئی عورت کہتی کوئی محمد آیا ہے کوئی جادوگر ہے اور گالیا دینے لگتی محمد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم پیار سے شانتی سے مسکراتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں مکہ کے باہر لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں اور جب واپس ہو رہے ہوتے تو بوئی عورت پوچھتی ہے بیٹا تو نے میری مزدوری کی ہے مزدوری تو لے جا کہتے ہیں نہیں نہیں رہنے دو ماں تو کہتے ہیں اچھا اپنا نام تو بتا جا تو کہتے ہیں میرا نام محمد ہے وہی محمد جسے تو گالی دے رہی تھی میرے پیارے بھائیوں ہم اس نبی کی امت ہے اس بات کو نہ بھولے ہمارے نبی سے زیادہ برا مثال سیکیولرزم کا اس دنیا میں نہیں ہے جس نے مزدوری کی اس غیر قوم عورت کی جو ان کو گالیاں دے رہی تھی مسکراتے ہوئے اس کا کام کر دیا اس نبی کی امت ہے ہم جب طائف میں گئے تو انہیں اتنی پتھر ماری گئی کہ ان کا جوتا مبارک خون سے بھڑ گیا تو جبریلی امین نیچے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی آپ کہیے تو ہم طائف ایک ویلی میں تھا تو دو پہار کے بیچ میں طائف والے لوگوں کو ہم کچل دیں گے ہمارے نبی گھائل حال میں بھی پتھر کھا کے بھی کہتے ہیں میں تو یا رحمت کے لیے آیا ہوں میرے بھائیوں ہم اس نبی کی امت ہیں اس بات کو ہم نہ بھولیں جس دن مسلمان اپنے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالنا بند کر دے گا اس دن ہماری تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالی ہندوستان اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے عزت اور مسلمانوں کے لیے پیار بکشے اللہ تعالی اس دیش میں عمن اور شانتی قائم کریں وآخر الدعوان والحمدللہ